اور میں تمہاری طرح انگریز کتوں ونٹائی پہن کے بیٹھا اس کا فرقہ ہے قادری میں تمام قادری صوفیہ پہ لانت بیچتا ہوں اس کے ہر مردوزن پہ لانت اس کے عالم پہ لانت اس کے عوام پہ لانت ان کے چھوٹے بڑے پہ لانت موجت نہیں سمجھتے جنیا میں جتنے سب سے شیعوں کا تشیعوں کا پہلے سب سے بڑا مفسر ہے سب سے بڑا مفسر ہمارا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صاحب سے بڑا مفسد ہمارا عمیر محمدین علیہ السلام ہے آپ کے بزرگ آپ کے لئے حجت نہیں ہے علماء علماء کے اقوال حجت نہیں ہے بھائی سرکار آپ ہماری لیٹ چلے گئی آپ تو تھوڑا زیادہ ہی آگے دین ہاتھ آگے گفتگو کرنے بیٹھ گئے چھلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیعہ بن جائے یا اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی لائٹ دے دے نا ایمان کی لائٹ زیادہ ہے ہمیں ہم شیعہ بن کے نا گستاخے آنے بہت نہیں بننا چاہتے آپ کے ایمان کے لائٹ نہیں ہے اس کا کیا کریں گے نہیں نہیں بس آپ کے ایمان کے وہ تو پتہ چلے گا کہ کس کے ایمان کی لائٹ ہے یا نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا آپ کے سارے میسیجیں ہمارے پاس محفوظ ہیں کہ آپ کسی کی بھی کال نہیں اٹھائیں کہ جب ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہو لائٹ کا ایشو ہوتا ہے کراچی میں تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اور آپ نے اسے کہا گیا آپ نے ابھی بولا ہے کہ یہ بھاگ گیا آپ نے یہ کیوں جملہ کہا ہے یہ اسے ہمیں تکلیف ہوئی آپ نے کہا فریز ہو گیا ہے میں نے کہا کسی مفتی نے کیا ہوگا میں نے کہا کسی مفتی نے حسادت میں آپ کی لائٹ کٹی ہو گیا میں نے یہ کہا دیا یہ تو روز جاتی ہے لوڑ شیڈ ہیں گے کراچی میں مفتی ہی کر سکتے ہیں مفتی آپ سے حسادت دکھتے ہیں مفتی آپ سے حسادت دیکھتے ہیں ان کے اختیار میں یہ لائٹ نہیں ہے لیکن آپ یہ پہلے یہ بھاگ گیا اس کو آپ تسلیم کریں یہ نہیں بھاگ گیا یہ ادھر بیٹھے ہیں اندھر واپس آئیں بھاگ کے واپس آئیں یہ ایسا نہیں کیا کریں نہیں بھاگ گیا یہ تو تشریف لائے ہمارے بہمان ہیں ہمارے عزیز ہیں ہمارے استاد ہیں علامہ فہامہ مفتی تاہر قادری صاحب استاد نہیں ہے ہم تالب علمی ہیں اللہ ہم تالب علمی رکھے اور آپ شیف الاسلام بننے کی کوشش کر رہے ہیں بس یہ قادری کے نام سے جانتے ہیں بس یہ آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے چل قادری صاحب یہ بڑے علامہ جی اللہ تعالیٰ دعا کریں ناظرین اکرام دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دیں ہمارے پاس الحمدللہ ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے آلِ بیتِ اطحار کی محبت بھی ہے تلوارِ اہدی بھی ہے غلط فہمی ہے آپ کی وہ ابھی پتہ چل جائے گا نا ابھی چل جائے گا نا ویسے بھی آپ جب مجھ سے گفتگو کرتے تھے ہستے زیادہ ہیں لیکن یہ ہسی آپ کی مایوسی پر دلالت کرتی ہے چلے ہوا تو اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اصل مقصد کی طرف آتے ہیں جی سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا میں نے آپ سے جتنی بھی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھتے ہیں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں کچھ پیریٹ میں لے لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ نے بڑے ایک دوسرے آپ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا آپ نے مفتی لگایا ہوا تھا تو آپ پہلے پوچھ لیا کریں کہ آپ اس مفتی ہیں کہ نہیں ہیں تو آپ ایسے لکھ دیتے ہیں میں نہیں لکھتا بھائی وہ 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 اتنے لوگ ہمارے کلپس بناتے ہیں میں نے کچھ نہیں جانتا وہ آپریٹر بھی نہیں بناتا دوسرا چینل چینل اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا دور ہو بہت سارے لوگ ایسے لکھ دیتے ہیں اس کو اس کو آپ مائنڈ نہ کریں وہ اتنے چینلز ہیں ہمارے کلپس لاتے ہیں دیکھیں ہم جو بھی گفتگو کرے ہمارا مقصد ایک تاثر پرستی نہیں ہونا چاہیے ایک ہمیں حق کی طرف جانا چاہیے انشاء ٹھیک ہے نا اب جب آپ کشی کو کہہ رہے ہیں کہ چیلنج دے رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے بات کرو تو آپ آپ کے ساتھ وہ شخص اگر بیٹھ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بات کمپلیٹ کریں آپ یہ تھوڑی سی بات کر کے اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ٹیم ختم ہو گیا یہ اس طرح کی گفتگو ایک آپ جیسے شخص کے لیے بھی اچھی نہیں ہے آپ اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہتے ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ویسے اخلاقیات کے اندر دیکھا بھی جائے اب سے پہلی گزارش یہی کروں گا کہ ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں لیٹ نہیں ہے ہم نے ایسے ہی ٹارچ جلائی ہوئی ہے تو اگر کال کھڑ بھی جائے تو ہم دوبارہ کنیکٹ کریں گے لیکن جب تک ہمارا موضوع کمپلیٹ نہیں ہوتا کسی اور کی کال نہیں اٹھائیں گے اگر درمیان میں وقفہ آ جاتا ہے پانچ منٹ میں تو جو ہے نا آپ جو ہے نا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنا یا درود پاک پڑھتے رہنا اتنے میں ہم بھی آ جائیں گے ٹھیک ٹھیک صحیح ہے نا صحیح اچھا عرض خدمت یہ ہے کہ میں مجھے کسی نے آپ کا کلپ سنایا کیونکہ میں زیادہ تر سوشل میڈیا سے دور رہتا ہوں کہ اس میں آپ نے ایک قرآن کا حوالہ دے رہے تھے کسی تفسیر کا اب وہ آپ کی علم میں ہوگی کیونکہ حوالہ آپ دے رہے ہیں کہ اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ یجمائین حضور کے بعد سارے ماذا اللہ تو اب پہلے یہ بتائیں کہ یہ تفسیر کہاں ہے کس کی ہے کہ جو آپ حوالہ دے رہے تھے لیکن میں نے تھوڑا سا سنا ہے میں نے کہا چلو میں سامنے بیٹھ کے پوچھ لوں گا برادرانہ طور پر تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے ہم اس چیز سے غافل ہو یہ یا حضورت پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کہ بھی بولا کہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ سب صحابہ کافر ہو گئے اور پوچھیں کوئی کون سے آیت کون سے آیت ہے بھئی میں نے پڑھی ہے اس طرح کی آیت کوئی یاد دلا دے سورہ محمد کا سورہ محمد کا شاید آپ حوالہ دے رہے تھے مجھے یاد نہیں پڑتا بھئی کوئی کچھ یاد دلا دے اس سے زیادہ نہیں نہیں اس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے تھے اور اس کے زمن میں کوئی تفسیر کا حوالہ دے رہے تھے کہ سارے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ کے بعد ماذا اللہ نہیں نہیں آپ کو آتا ہے اللہ جانتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا دیکھیں آپ دیکھیں آپ شاید آپ تفسیر قومی کا حوالہ دے رہے تھے آپ جی بالکل دیکھا ہے ابھی آپ کلے بھی موجود ہیں تو تفسیر قومی آپ پر حجت نہیں ہے اسے میں استلال نہیں کرتا آپ لوگوں پر آپ پر تو حجت ہے نا جی حجت ہے شیعہ تمام تفسیر جو بڑے بڑے مفسرین ہیں وہ آپ پر حجت ہیں نہیں کیوں اللہ مطوسی صاحب آپ پر حجت نہیں ہے نہیں کیوں علماء حجت نہیں ہوتے علماء ان کی تحریر 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 تفسیر مجمع القرآن ہو گئی التبیان تفسیر القرآن ہو گئی علماء کی جو تفسیر ہیں اگر صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں ان کی صحت ان کے کلام کی صحت پر دلیل ہے تو بات صحیح ہے اگر ان کی کلام کی صحت پر اگر نئی ہے تو نئی ہے ان کا کلام فی نفسی حجت نہیں ہے اسی بھی عالم کا اہل بیت علیہ السلام کے احادیث حجت ہیں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ اس کے حوالے سے یہ جو ہنا آپ نے پادری صاحب انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے بھئی میں اس طرح پسا دوں گا میں نے پلاننگ نہیں کی دیکھیں ہمارا پتہ نہیں چل رہا اصل بات یہی ہے کہ میں یہی کہ رہا ہوں کہ آپ شیعہ تفسیر آپ پر حجت ہے کہ نہیں ہے بھئی آپ سب علماء کے اقوال کو مانتے ہیں آپ کے مذہب میں جتنے علماء ہیں سب ان کے اقوال آپ پر حجت ہیں دیکھیں ہم دلیل کے مہتاج ہیں دلیل مضبوط ہے یہ ہم کہتے ہیں ہم دلیل کے مہتاج ہیں عالم کا قول اگر دلیل کے ساتھ ہے عالم کا قول اگر دلیل کے ساتھ ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر اگر دلیل نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں بلکل 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 اچھا پہلے وہ سورہ محمد کا آپ تفسیر کمی سے حوالہ دے رہے تھے توڑا وہ انعیت پرمائے مجھے یاد نہیں پڑتا میں اس آیت سے جماعت مخالفین کے ساتھ استدلال نہیں کرتا نہیں نہیں آپ جائے تو صحیح نہیں آپ تفسیر پیش کر رہے تھے مجھے پتا ہے دیکھیں بھائی مجھے پتا ہے کہ میں اگر کسی موضوع پر جماعت مخالفین کے ساتھ استدلال کرتا ہوں تو کون سے آیا لے کر ہوں کہاں سے لے کر ہوں کون سے حوالے پیش کروں تو میں کبھی یہ میرا حصول ہی نہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں جب جماعت مخالفین کے ساتھ چیلنج کیا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو میں ماویہ بن ابی سفیان کا کلمہ پڑھوں گا آپ نے یہ چیلنج کیا ہے بالکل بالکل کیا ہے نا آپ جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں تو ان کے آدم ہیں ایمان پر آدم ہیں اسلام پر پہلے بات سنے مجھے الفاظ میرے مکمل ہونے دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حدیث ہم بخاری سے پیش کریں سند کے ساتھ سناد ہو تو آپ اس کو بلتے ہیں بخاری کو میں نہیں مانتا سیاستہ کو نہیں مانتا مستدرق کا یا کسی بھی کتاب کا حوالہ دیں تو آپ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے کتب کو تو مانتے ہیں نا دلیل والے جن کی دلیل مضبوط ہے اس کو مانتے ہیں آپ اگر حدیث روایتیں تو مانتے ہیں علماء کے اقول کو نہیں مانتے ہیں اگر حدیث ہے حدیث کے ساتھ ان کا استدلال ہے مضبوط روایت ہے اور مضبوط راوی ہے تو آپ اس سنت کو قبول کریں گے بلکل قبول کریں گے انکار تو نہیں کریں گے نہیں بلکل یہ ڈن ہو گیا آپ اس بات پہ قائم رہیں گے ٹھیک ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ حجرات ہے آپ غلط فہمی ہو گئی ہے نہیں 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 بلکل نہیں میں تفسیر خوب میں لے کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قمی آپ کہہ دیں آپ کا کیا چاہتے ہیں کون سے صفحہ کھول دوں آپ نے جو دعویٰ کیا یہاں سے دلیل دی ہے دلیل سامنے دیں دیکھیں عزیزو یہ کہتے ہیں آپ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل دی ہے دلیل مجھے طلب کرو تفسیر قمی سے ارتداد صحابہ کی دلیل دی ہے آپ وہی میرے سامنے پیش کریں وہ جب میں اپنے موو سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر قمی آپ پہ حجت نہیں میں اس طرح استدلال نہیں کرتا آپ پہ تو حجت ہے نا آپ ہماری کتہ دیکھیں آپ حقل ہے آپ پراغ گل سونا جی جی بولو 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 میرے عزیز مفتی صاحب میں نہیں کہتا کبھی میرا حصول نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے شیعہ حدیث لے کے آؤں یہ جو ہے فلان حدیث میں لکھا ہے کہ ابوبا کرمان مسلمان نہیں تھے اس لئے آپ وہ مسلمان نہیں ہیں بھئی میں آپ کے کتب سے لاؤں گا تو آپ جو استدلال فرما رہے ہیں کہ میں نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مانتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کول دوں اس میں سے اب کیا پوائنٹ کیا ہے یہ تفسیر قمی ہے مجھے بتاؤ بتاؤ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول لیتا ہوں ایک گفتگو میں نے پوری کرنے دیا کر لے کہ میری ایک بات سن لیں آپ کہتے ہو کہ آپ کی کتب ہمارے اوپر حجت نہیں ہیں تفسیر حجت نہیں ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کتاب تفسیر ہم پہ حجت نہیں آپ اپنی کو تو مانو یا دونوں کا انکار کرو گے کسی ایک آپ خطے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اپنی کتابوں کو مان رہے ہیں تو آپ بسم اللہ کریں بلکل آپ بسم اللہ کریں مان رہے ہیں تو پھر بسم اللہ کریں آپ یہ تفسیر قمی کے بڑے حوالے دیتے ہیں تو وہ اب میرے سامنے پوش کریں یہ ان کا مکر ہے ہم آپ سے استدلال کرتے ہیں مکر نہیں ہے دیکھیں اللہ عاری صاحب جو اگر میں صبح تک بیٹھا ہوں جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہو میں کسی بھی ایک اہل سنت کی کتب سے حوالہ نہیں دوں گا اور تمام تر آپ کی تفسیر ہوں گی آپ کی کتابیں ہوں گی دلیل کے ساتھ ہوں گی اگر آپ ان کا انکار کریں گے تو علال اعلان کریں گے یہ کتاب ہے تفسیر قمی جلد نمبر دو یہ تفسیر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتاؤ بھئی کیا پڑھنا چاہتے ہیں خود پڑھو نا تم خود پڑھو آپ پڑھو میرے آپ کے آدم آپ نے لوگوں کو بتایا ہے نہیں نہیں اللہ یاری صاحب دیکھو آپ ہمارے براتر ہیں ہم دیکھ آپ سے ہم ہدایت کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم حق کی تلاش میں ہیں آپ نے دیکھیں لوگوں کو بولتے رہتے ہیں مجھے بات کرنا ہے دیکھو دیکھیں آپ مجھ سے دلیل مانگے ہیں کہہ دیں تو اے شیخ حسن اللہ یاری تم ابو باکر عمر کو مسلمان نہیں مانتے تمہاری دلیل کیا ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ میری دلیل یہ ہے ٹھیک ہے نا اب تم کہتے ہو کہ تم حسن اللہ یاری اجازت دیں اجازت دیں کہ تم کتاب تفسیر قمی سے تم ابو باکر عمر کی جو ہے عدم اسلام ثابت کرتے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا شیوہ نہیں ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں جو پروگرام کہ میں کبھی شیعہ کتب سے استعلال نہیں کرتا مخالفین کے لئے کہ ابو باکر عمر اس لیے اسلام سے خارج ہے کیونکہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے چونکہ وہ دلیلہ حجت ہی نہیں ہے اسطلال ہی باطل ہے یہ تو یہ میں اس طرح کا کام بنجام ہی نہیں دیتا آپ کا نقطہ نظر ہی باطل ہے بھائی میں نے اگر ابو باکر عمر کہ آدم اسلام پہ استعلال کی ہے تو آپ کے کتب سے کی ہے ابھی آپ کے پاس کوئی نقطہ ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کوئی حرف ہے کوئی پوئنٹ ہے جو اس تفسیر قمی میں ہے تو میں یہ کول لیا ہوں اب آپ اس روایت کو پڑھیں آپ خود پڑھیں اب نہیں چاہتے تو آپ بتائمہ پڑھنے آپ پڑھیں آپ کیوں نہیں آپ کے پاس نہیں ہے آپ پڑھو نا میرے پاس ہے آپ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں تو بہت سارے روایات کس روایت کیا آپ بات کر رہے ہیں کس روایت کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ جو تفسیر ہے صورت اسی اللہ دین اکفر وہ صد و انصبیل اللہ کی بڑے دھڑلے سے بیان کر رہے تھے آپ وہ ابھی بیان کریں میرے سامنے وہ آپ کی آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں نے اس آیت سے ابو وکر مرکادر اسلام ثابت کیا میں پیلکل کیا ہے آپ نے خود کہا ہے کہ یہاں سارے صحابہ مرطد ہو گئے میں ابھی آپ کو کلپ نکالو باست کلپ نکالو کو نکالو نکالو یہ تفسیر کا حوالہ دے رہے ہیں اگر میں نے کیا تو شیعوں کے لیے کیا ہوگا میں مخالفین کے لیے یہاں سے میں دلیل نہیں لگتا آپ پھر شیعوں کے لیے کیوں دے رہے ہیں پھر ہم شیعوں سے ہی حجت بنائیں گے نا شیعہ کی تفسیر سے بھی حجت بنا سکتے ہیں نا آپ اگر شیعوں کے لیے اس کو حجت بنا رہے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پڑھو آپ پڑھو آپ پڑھو آپ پڑھو آپ پڑھو تفسیر قومی چاب مؤسسات العالمی للمتوعات جلد نمبر دو کتاب چپی عزیزو سانہ انیس سو اکانوے میں ملائزہ فرمائی سورة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ عَامَالَهُمْ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ ارتدوا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَغَصَبوا اَهْلَ بَيْتِهِ حَقَّهُمْ وَسَدُّوا عَنِ امیر المؤمنین علیہ السلام اس آیہ کا نزول کس کے متعلق اس آیہ کا نزول متعلق ہے وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گئے اور اہل بیت علیہ السلام کے حق انہوں نے غصب کیا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق سے لوگوں کو روکا وعن ولایت الام علیہ السلام اور امیر تاہرین علیہ السلام کے ولایت سے لوگوں کو روکا ہے انہوں نے اضل عامالہم اللہ تعالیٰ نے ان کے عامال کو زائع کر دیا گمراہ کر دیا اچھا اے ابطلہ ما کانا تقدم منہم معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الجهاد والنصرہ یعنی ان کے تمام عامال باطل ہو گئے اگر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی یا نصرت کی یا جهاد کی اچھا اس کے بعد جو حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام قال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في المسجد والناس ومجتمعون بصوت آل امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاة کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے مسجد میں لوگ اکٹیتے مسجد میں بعد وفاة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو بلند آواز کے ساتھ تلاوت کیا فقال لہو ابن عباس ابن عباس نے کہا یا اب الحسن لما قلتا ما قلت ابن عباس نے پوچھا کہ یا اب الحسن سلام اللہ علیہ آپ نے آیت کی تلاوت کس بنا پر کیا کس نکتے پر کس نیت کی آب قال قرأتو شيئا من القرآن امیر المعنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کیا قال لقد قلتو ابن عباس نے کہا کہ کوئی وجد ہوگی کہ آپ نے اس آیت کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے باتیں دیئے اس کی تابع کرو اور جو انہوں نے منحی کیا اس سے باز آجاؤ کیا تجھے پتا ہے؟ تو شہدت دیتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو باکر کو خلیفہ بنایا فلانے کو خلیفہ بنایا اچھا قال ما سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصائلہ علیہ ابن عباس نے کہا مجید جان تک میرا علم ہے مجید تو اتنا پتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا قال فہلا بایعتنی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تو پھر تم نے میری بایعت کیا کر لیا کہ اگر مجی خلیفہ بنایا تو تم نے میری بایعت کر لیا قال اجتمع الناس علیہ فکنتو منهم ابن عباس نے کہا کہ لوگوں سب دوسروں نبی ابو باکر سے بایعت کیا تو میں نے بھی لوگوں کو دیکھا اس کا فسائط بایعت کیا فقال امیر المؤمنین علیہ السلام کما اجتمع اہل العجل على العجل ها هنا فتنتم امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اصحاب موسانے سبنا اجماکیا تب بچری کی عبادت بار تو آپ لوگوں نے بھی آپ اجماکیا ابو باکر با ومثالكم كمثل الذي استوقذ نارا فلما اضاد ما حوله ذہب اللہ بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمی فهم لا يرجون اور آپ کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مثال دے کر کہا ہے کہ ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلایا جب آگ روشن ہوئے تھے اس طرف انہوں نے دیکھا آگے نظر آنا شروع کیا پھر آگ اللہ نے اس آگ کو بجا دیا تو وہ کیا کون ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا ہے وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں حق کی طرف کبھی واپس نہیں پھلٹتے حدیث ختم اب کیا پونٹ کیا آپ کا پڑھ لی میں نے مزید پڑھوں اچھا اب آپ کی تفسیر ہے آپ نے اسی آیت سے استدلال صحابہ اکرام کے ارتداد کا کیا نہیں کیا میں نے کئی مقامات پر میں نے نہیں کیا آپ کے غلط فہمی ہے آپ کے غلط فہمی ہے استدلال نہیں کرتا آپ کیوں جھوٹ کر رہا ہے آپ نے پیش کی ہے اچھا میں یہ آپ کے یہی پر بات بھی میں نے نہیں کیا خود دکھاؤں گا میرا چینل ضرب کلیم ہے میں علیل اعلان کہہ رہا ہوں اس پہ میں ثابت کروں گا آپ ارتداد سن اپنی بات سن اپنی آپ کی تفسیر میں اگر علی کا غلام نہیں جو میں آپ کی شیعہ کتب سے اگر میں ثابت نہیں کرا کیا آپ جھوٹے شخص ہیں آپ کی غلط فہمی ہے ہی کہ نا بلفرز میں سامنے بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا میرے پاس لائٹ نہیں ہے ابھی لائٹ آ جائے میں آپ کو وہی کلپ دیتا ہوں میں سامنے بیٹھا ہوں یعنی بیٹھا سامنے بیٹھو میری بات سنو میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں میں آپ کے کتب سے ثابت کر سکتا ہوں ان کا عادم اسلام تو وہ کی دلیل کی نہیں لیتا ہے دیکھیں دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ آپ ہماری کتب کو نہیں مانتے پھر آپ بخاری کو مانتے ہیں میں بخاری کو نہیں مانتا پھر آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ اب مجھے جب تیس سیکنڈ مجھے دے تو مرے بعد نہ کٹو نہیں نہیں آپ نے گفتگو کی اب میری باری ہے ایسا نہ کر میں میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کتاب سے استدلال نہیں کیا پھر یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے چلے مرے بعد کر آچھا ٹھیک ہے آپ بخاری ہوتا ہے اب بتاؤ نہیں نہیں آپ یہ پڑھیں یہ پڑھیں آپ المیزان پڑھیں اپنی تفسیر اللہ مطبع تبائی کی ہے آپ وہ پڑھیں المیزان جلد نمبر اٹھارہ پڑھیں یہی صورت محمد کی تفسیر پڑھیں میں بہت ساری تفسیر کا حوالہ دوں گا آپ کو آپ پڑھیں اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں ابھی میں کام سے نکال دوں آپ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ہے تیار ہے تو پڑھ دیں میں وہی لمحے پڑھتا ہوں میرے پاس ہے المیزان جلد نمبر اٹھارہ اور میرے پاس کوئی بھی شیعہ اگر مجھ سے اس کی دلیل لینا چاہتا ہے ابھی اپنا وٹس اپ نمبر سینڈ کرے میں یہ پوری کتاب اس کو بھیجوں گا ٹھیک ہے اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد اللذی کفروا سطو ان سبیل اللہ یدل اعمالہم ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کہ یہ جو فَالْمُرَادُ بِالَّذِي نَكَفَرُ وَمَنْ تَبْعُمْ فِي كُفْرِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَمْنَعُونَ النَّاسَ عَنِ الْایمَانِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلِهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمِ کونسہ صفحہ ہے بھائی یہ صفحہ نمبر ہے دو سو چھبیس چھبیس آپ دیکھیں اس کو پڑھیں پڑھیں شاہباز یہ آپ کی تفسیر ہے میں آپ کی تفسیر سے سب کتابوں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ میرے پاس آپ تسلیم کر آپ دکھائیں کتاب میں ہی سیٹ کر سکتا ہوں جو بھی شیعہ تمانے لیکن آپ خوش نہ ہو جائے وہ آپ کے خوشی ابھی پری مچ ہو تفسیر میزان میں محترم ناظرین یہ محمد حسین تبتبا ایک تفسیر میزان جل نمبر اٹھارہ اس میں ملاحظہ فرمائی ہے مواسس العالمی بالمتبعات بیروت میں چپا ہوا سن انیس ستانوے یہ صحیح فرمائی ہے اس تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے مراد کفار مکہ یہ صفحہ نمبر دو سو پچیس ہے یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یہ صفحہ نمبر دو سو چبیس ہے بلی قول تعالی بلی والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل عمالا اللذین کفروا والذین نہیں قرآن سیدہ برے اللذین اللذین کوئی بات نہیں بہت آج جو ہے نا بہت جذباتی آپ کیا چکر ہے جذباتی نہیں آپ نے للکارہ اس انداز سے ہے نا آپ نے علی کے غلاموں کو للکارہ کیسے ہے اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہوئی ہے صد جو سے کیا مراد ہے اعراض ان الاسلام مراد ہے فَالْمُرَاد بِاللَّذِينَ كَفَرُوا كُفَارُوا مَكَّةِ اور اس سے اگر ہم صد سے مراد اسلام لے لیں انہوں نے لوگوں کو روکا ہے یہ لوگوں کو روکا ہے اور اس سے کیا مراد اسلام ہے تو اس سے مراد کفار مکہ ہوگا اگے جا کے کیا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں مراد لے لیں یہ کیس کا ترجمہ کر رہے ہیں مراد لے لیں فَالْمُرَاد بِاللَّذِينَ كَفَرُوا كُفَارَ مَكَّةِ بس اس آیت سے مراد جو کافر ہیں ان سے کفار مکہ ہیں ومن تبعہ ہم في کفر ہیں اور جو انہوں نے ان کی اتباع کیے کفر میں تو یہاں پہ دو ہیں بھائی ایک محمد حسین تبعہ تبعی ہے اس کا قول کیا ہے اس کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ایک قول امیر المؤمنین علیہ السلام کا کہ اس سے مراد صحابہ اکرام ہے ادھر ابھی نہ جائے ادھر نہ جائے آہ کرو کرو مجھے بات کرنے دو مفتی صاحب مجھے گل کرنے دو بات کرنے دو تو میرے محترم ناظرین ایک عالم کا قول ہے مولوی کا نکہ مولوی چھوٹا محمد حسین تبعہ تبعی ایک قول ہے قرآن ناطق امیر المؤمنین علیہ السلام کا تو کون مقدم ہے کون حجت ہے ان کو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھائی میرے بھائی میرے عزیز میرے محترم ہم علماء کے اقوال اگر دلیل کے ساتھ ہے تو ہم مانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اقوال فی نفسی ہاں حجت ہے علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے ہیں یہ شخص اس نے ایسی تفسیر کیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے فرمایشات کے خلاف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی محمد حسین تبعی کے مغفرت کرے اس نے بہت بڑا غلطی کی ایسائی کی تفسیر نہیں 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 اس نے حق کو چھپایا ہے جو حق چھپایا وہ کون ہوتا ہے پورا جملہ بولیں حق کو چھپانے والا کون ہے قرآن سے پیش کریں دلیل عمر ہی ہوتا ہے وہ نہیں نہیں یہ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں فتوہ لگا رہے ہیں انعراف کر رہے ہیں کس پہ فتوہ لگا ہوں یہ منافقت نہ کریں کس پہ آپ اسی تبعہ تائی پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تبعہ تائی آپ کے نزدی غلط ہے نا غلط ہے تفسیر کمی ٹھیک ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں بھئی عزیزو عزیزو میں بار بار کہہ چکا ہوں ہم بات کرنے اچھا بات سنو محمد حسین تبعہ تبعی کی تفسیر تفسیر المیزان ایک شیعہ تفسیر نہیں ہے یہ شخص جو تم منحرف تھا کیوں وہ شیعہ نے آہا 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 شیعہ تفسیر نہیں ہے آپ بولو 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 کیونکہ یہ تفسیر یہ تفسیر اس تفسیر کو نہ پڑھیں میں بار ہاں کہہ چکا ہوں محمد حسین تبعہ تبعی ایک منحرف شخص تھا اس کے عقائد کفریت ہے اور اس کی تفسیر ایک شیعہ تفسیر نہیں ہے اس کے اپنے آرہا ہیں جو ضروری نہیں ہے کبھی شیعہ مذہب کے موافق بات کرتا ہے کبھی شیعہ مذہب کے مخالب بات کرتا ہے کفریت شخص تھا بلکل بلکل لیکھو لیکھو تبعہ تبعہ کفریت شخص تھا اس نے کہا ہے بلکل اچھا ایک کو آپ اچھا کفریت محمد حسین تبعہ تبعی محمد حسین تبعہ تبعی بہت اس نے اسلام اور تشیعہ کو ضرور پہنچایا اس نے تصوف کو قم مقدسہ میں اور اور فلسفے کو اسی نے پہلے آیا قم میں اس کے آنے سے پہلے قم مطا لیکن کم تھا اور یہ شخص اپنے حیات میں یا بڑا حوزے میں بڑا مردود تھا اور علماء جو تھے اس کے بڑے مخالف تھے آپ کے نظرے محمد حسین تبعہ تبعی جی بلکل اللہ مرہم ارہم آیت اللہ سعید حسین برو جردین ہے اس کے درس کو معتل کیا تھا تحریم کیا تھا یہ یہ کوئی اتنا مقبول شخصیت نہیں تھا اپنے زمانے میں انقلاب کے بعد انقلاب ایران کے بعد کیونکہ صوفیوں کی حکومت بن گئی ایران میں اہل تصوف کی اور اہل فلسفہ کی اس کی تفسیر کی بڑی تشیر ہو گئی یہ بڑا منحرف آدمی ہے یہ ہو گیا آپ کے نزدیک مرتد شخص تھا مرتد کافر ہوتا ہے نا میں نے نہیں کہا مرتد تھا میں نے کہا کہ یہ شخص مرتد نہیں آپ نے خود ابھی کہا ہے مرتد نہیں آپ نے مرتد کہا ہے جو دیکھ رہے ہیں ناظرین تشیر ہو وہ فیصلہ کریں گے اچھا آپ نے اس کا فیصلہ ختم کر دیا ابو اکرمار کا اسلام ثابت کر رہا تھا میں یہیں سے ثابت کر رہا ہوں اچھا میں دوسری تفسیر پیش کر رہا ہوں ایک کو انہوں نے مرتد کہا ہے اچھا جی اگلی دیکھیں مجمع البیان جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو تائی صورت محمد دیکھیں اچھا نہیں میں پڑھ رہا ہوں مجمع البیان جلد نمبر نو اور یہ مجمع البیان جو لکھنے والے ہیں اللہ ما فضل بن حسین تبرسی ہے ما شاء اللہ تبرسی ہے وہ تبرسی صاحب کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ نکالو آپ بھی پڑھ لو تاکہ آپ بھی دکھاؤ میری شیعوں کو بھی دکھاؤ میں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں بِاستِدَاعِهِمْ اِلَا تَقْزِيبِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مشرقی الْعَرَبھ یعنی عرب کے مشرقین وہ کیا ہے اَدَلَّا عَمَالَمْ اَيْ اَحْبَتَ اللَّهُ عَمَالَمْ اَلَّتِي كَانَ فِي ذَعْمِهِمْ اَنَّهَ قَرِيَتُنْ آگے کہتے ہیں کہ اس کا اس کا معنہ کیا ہے نیچے وکیلہ اور یہ بھی لکھ رہے ہیں آگے مزے کی بات اَلَتْ فِي الْمُتَعَمِينَ بِبَدْرِنَ وَقَانُو عَشْرَتْا عَنْفُسَنْ اَتْعَمُنُ کُلَّا واحدِ مِنْهُمَالْجُنْ ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ ہاں سب تو کوشرقین ہے اَرَبَائِ اَمْ مُفتی صاحب اَمْ مُفتی صاحب آپ بڑے نخرے کے ساتھ آئے آپ ملکل فیل ہوں گے اوہ بیٹے ہوں تو اس گل سنو گل سنو فیل نہیں ہوئے اور بہت ساری تفاصیل آپ ٹائمز آئے ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی میرے عزیز میرے عزیز میرے عزیز میرے عزیز میرے عزیز میرے بلاغہ بھی لایا ہوں اب سن لیں نہیں جا گا جو شائے گا آپ سن لیں میرے بھائی دیکھیں آپ علماء کے اقوال لاتے ہیں میں نے بار بار عرض کیا ہے اقوال العلماء تو آپ کونچے ہیں آپ بھی تو علماء کے لارے ہو آپ سن لیں میرے بات سن لیں یہ حدیث پھلی سن لیں اقوال العلماء یحتج لہا ولا یحتج بہا علماء کے جو نظریات ہوتے ہیں علماء کے جو فقرے ہوتے ہیں یہ حجت نہیں ہوتی ان کو خود دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئیسی عالم کا قول سنت کے خلاف ہے تو اس کا قول مردود ہے ہم نہیں مانیں گے اگر کسی عالم کا قول اجازت دیں بات کرنے کی سنت کے حدیث کے موافق ہے تو اس کی بات صحیح ہے لیکن پھر بھی وہ حجت نہیں ہے حجیت صرف کس کی ہے قرآن کی ہے اور سنت کی ہے اور صریح عقل کی ہے یہ حجت ہے اب جب ثابت ہو گیا شیعہ کتاب میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ جو لوگوں نے خلافت غصب کی ہے اس کو انہوں نے کافر قرار دیا قرآن کے روس ہے مرتد قرار دیا ہم اس روایت کو آپ پہ حجت نہیں سمجھتے لیکن آپ نے خود چیڑا ہے تو سن لو آپ اس کے مقابلے میں ہزار عالم کا بھی قول لادو ہم ان علماء کو چھوڑ دیں گے کہہ دیں گے انہوں نے خطا کی ہے منحرف ہے انہوں کا انحراف ہے ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حدیث آپ مثلا عالم کا فتوہ لے کیا ہو پیغمبر کے حدیث کے مقابلے میں آپ مانو دے اس کو پیغمبر جب ایک طرح تفسیر کر رہا ہے کس آئے کا مطلب یہ ہے دس ہزار مفسر کہہ دے کہ نہیں اس کا تفسیر کچھ اور ہے آپ کس کو مانو گے کس کو مانو گے دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ لازمی بات ہے اگر آپ پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے مفسرین کی بات کو مانیں گے تو آپ پہلا کی لانت ہوگی اسی طرح اسی طرح ہم بھی دیکھو بھائی اسی طرح ہم بھی حدیث قول علی دیتا بات تو ختم ہونے دے بات تو ختم ہونے دے آپ جو ہے نا آپ جو ہے کبھی تبا تباہی کی بات لے کے آتے ہو کیا بھی مجموع البیان کی بات لے کے آتے ہو یہ حجت نہیں ہے بھائی تمہیں پتا ہونا چاہیے کام اگر کس چیز کو حجت نہیں حجت ہی نہیں سمجھتے تو اس کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے تفسیر کمی والا حجت ہے لیڈ بھی آگئی ایمان کی لیڈ نہیں آگئی تو کیا کر ہو گئے تفسیر کمی تمہارے نزدیک ایمان کی آبے دیکھ اگر تو غیرت مند ہے نا کی حلالی خونے آج جائے گا پھر فریز ہو گیا بھئی پھر ایمان دی لیڈ چلی گئی دی جب ایمان دی لیڈ نہیں آجی ٹھیک ہی کر سو تسی اب کہتا ہے اب کہتا ہے تم درود شریف پڑھو میرا انتظار کرو اب کیا کریں کب تک یہ گالی دینے لگاتا ہے مفتی اچھی طرح سے تیاری کر لیتا ہے بھائی کوئی دلیل لے کے آتے ہیں علماء کے اقوال لاتے ہو ایک طرف حدیث ہے دوسری طرف علماء عالم کا قول ہے بھائی شیعہ کیا کہیں گے شیعہ کہیں گے شیعہ تو بہت سخت ہوتے ہیں وہ تلانت کرتے ہیں اس علماء پر جو وہ حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے سے آیا کی تفسیر کرتے ہیں ہم بھائی وہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خطا کیا انحراف کیا یا ہمارے جو ناظرین وہ تلانت کرتے ہیں اس علماء پر ٹھیک ہے نا ہم ہاں آگئے بھائی آگئے 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 اچھا جی سنے سنے میری بات سنے انشاءاللہ ہم جو ہے نا کربلا میں ایک ساتھ چلیں گے میری بات سننا ہے چلے چلے ٹھیک ہے نا اب بات سنے بات سنے آپ کے نزدیک مجموع البیان والا بھی درست نہیں ہے یہی بات ہے آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہ دوں گا نہیں آپ سنے سوال میرا سن لو سوال میرا سن لو پھر جب ایک آیت کی تفسیر یہ ہے اور دوسرے سائی ایک طرف پیغمبر کی تفسیر ہے اور دوسری طرف دس ہزار علماء کا قول ہے کس آیت کی تفسیر کچھ اور ہے آپ کس کو لیں گے ہم جو سنت کے ساتھ اور جو بڑا مفسر ہوگا جو مضبوط ہوگا اس کا قول لیں گے یہ آپ کے لانت ہے لانت ہے لانت ہے ایسے دین پر ایسے ایمان پر کہ حدیث پیغمبر کے قول کو چھوڑ کے بڑے مفسر کا حدیث پیغمبر کے قول کو میں دلو جان سے مانو گا میں دیتا ہوں پیغمبر کا قول جانے مانو میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو نا ایک طرف پیغمبر کے حدیث ایک صحیح حدیث ہے ایک طرف کہ یہ تفسیر یہ ہے دس ہزار عالم اس کے مخالف ہیں کس کے بعد مانو گے تم اچھا ٹھیک ہے آپ رد کرتے جائے میں دلیل دیتا جاؤں گا آپ ٹینشن میں سوال کا جواب نہیں دے رہا شرمندگی اس کو شرمندگی ہے سوال کی جواب نہیں دے سب سمجھ گیا سب سمجھ گیا کہ تو سوال کا جواب نہیں دے سکتا میں مصطفیٰ کریم کا میرے سامنے قرآن ہے میں مصطفیٰ کے فرمان کو مانو گا اچھا چلو ٹھیک ہے پہلے تفسیر پہ تو بات ہو جائے پتہ چلے کہ تو تفسیر کو مانتا ہے تشیعوں کی کیونکہ نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا چھوڑ دو کسی تفسیر کو نہیں مانتا جانزہ نہ کرو جان چھوڑ دو نہیں مانتا ختم کسی بھی تفسیر کو نہیں مانتا نہیں مانتا یہ علامہ تبیان القرآن علامہ اسی صاحب جان چڑڑو جی نے پہلے مفسر قرآن ہے کہہ دو اللہ یاری آجاؤ ابو بکر عمر کا عدم اسلام ثابت کرو مجھ سے ایٹی مان دو میں نے تفسیریں چھوڑ دی آپ ناجل بلاغہ کو مانتے ہیں یہ قولِ علی ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام اگر وہ کوئی صحیح حدیث ہے تو مانیں گے اچھا یہ قولِ علی ہے آپ کے نزدیک ہے سب حجت نہیں اس میں سے کون سی بات تمہارے لئے حجت ہے وہ بتاؤ جو صحیح ہے اچھا ایک منٹ اب میری بات شروع اب میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں یہیں سے ناجل بلاغہ سے اب تفسیر کا انکار کر دیا ہے طبیان کا بھی مجموع البیان کا بھی البرحان کا بھی میزان کا بھی میرے پاس تو صافی بھی ہے کمی بھی ہے تم کوئی حدیث لے کے آؤ شیخ کتب سے کہا ابو با کرمان مسلمان حدیث لے کے آؤ ابو اہل بایت اللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ابو با کرمان مسلمان بلکل جائے گا نہیں میں ثابت کر رہا ہوں دیکھو اچھا جی وہ تبا 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 ہی نے بھی یہ نکاہ کہ ابو با کرمان مسلمان تھے وہ جامل بیان والے نے بھی نکاہ آپ کی بات مان بھی لے اس سے ابو با کرمان کا اسلام ثابت نہیں اگر میں وہاں سے ثابت کر دوں کہ وہ مومن ہے تو آپ مانو گے اگر وہ کہتے ہیں آپ کے تمام مفسرین وہ مومن ہیں مانو گے آئے آئے دیکھو دیکھو مانو گے مفسرین کہہ دیں سب مفسرین کہہ دیں ڈیوہ اکرمان مسلمان آچھا سب موتبر آئے آپ کے مفسرین ہیں وہ کہہ دیں او جی آج کل کے جو uitٹے شکریں وہ نکلے ہوئے دیکھاؤ ہے وہ انہیں نہیں بولا نہیں بولا کسی نے نہیں بولا آپ کھولیں دوسری بات کھولیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں دکھاؤ نا مفسرین کا وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس حدیث نہیں ہے مفسرین کا خوال بھی نہیں یہ میرے پاس ہے حدیث کی ہے اللہ یا اللہ دیکھو یہ لوگ عبدالک عمر کے اسلام میں پس گئے ہیں مسلمان ثابت نہیں کر سکتا ہے نہیں نہیں میں ثابت کروں گا بیٹا ہوں آپ سننے کے لئے تھے آپ ٹائم لگاؤ ٹائم لگاؤ میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے ٹائم لگاؤ انساب کا تقاض ہے ٹائم لگاؤ آپ بولے نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے اسلام ثابت کر لے گا کر لو بھئی دیکھتے ہوں جی اسی کر دے تو سبیرت کرو سبیرت کرو تسی واسایو جنب والد کا سورت اللہ مجموع البیان جلد نمبر دس آپ کو پڑو یہ تفسیر پڑو پڑو شابس 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 ٹائم آپ کے آپ پڑھیں میں آپ کے ٹائم میں نہیں بولتا آپ پڑھو نا سورت اللہ سورت اللہ بیڑھو رہا واسایو جنب والد کا اللہ یکٹی مالہو یا تزکہ یہ میں قرآن کریم سے یہ سورت اللہ نکال رہا ہوں یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ تھوڑا سنیں انشاءاللہ آپ پتہ چلے گا نا کون بھگوڑا ہے اور کون جو ہے نا بیٹھ کے نیو یارک میں بیٹھ کے اپنی جو ہے نا تمام مفسرین کی تشریعوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے سورت اللہ سنو سنو یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ آیت نمبر انیس ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے کون ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ ساپ سترا ہو جائے یعنی پاک ہو جائے ٹھیک ہے اب اس سے مراد کون ہے یا آپ کی مفسرین کیا کہتے ہیں اس میں سنو سنو اب سنو آپ کے مفسرین مجموع البیان ٹھیک ہے نا فی تفسیر القرآن جلد نمبر دس ٹھیک ہے نا صفہ نمبر دو سو نبے ٹھیک ہے اس میں لکھا جا رہا ہے کہ قَالَ إِنَّ الْآَيَا نَزَلَدْ فِي أَبِي بَكَرٍ یہ کس کے ان الآیا کس نے کہا ہے یہ مجموع البیان والے ہیں نا تبرسی صاحب ہے نا قَالَہ کا فائل کون ہے قَالَہ کس نے کس میں آن ابن زبیر آن ابن زبیر آن ابن زبیر آپ دیکھو آپ کیوں نہیں مان رہے آپ آپ کا اپنا قول ہے سنو سنو نہیں وہ پھر درج کیوں کیا اگر نہیں مانتے ہو درج کیوں کیا تفسیر کیوں کی اخوال نقل کرتے ہیں بھئی اس کا اپنا قول ہے ایک سطر اوپر پر آپ کا اپنا دین ہے اس سے اوپر اس کا اپنا نظریہ ہے نا وہ صحیح جہنے بھولات کا اس سے اوپر ایک سطر اوپر پڑھو خوابو دہدہ آپ پڑھو نا اور یہ حدیث تو لا رہے ہیں نا حدیث کو آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر ایک ناصبی شخص ہے اس کا قول کب سے ہم نے رہی ہو جاتبہ اچھا آپ کے قول سے نہیں ناصبیوں کا قول بھی لیتے ہیں سب کا قول نقل کرتے ہیں کوئی بات نہیں نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ناصبیوں کا قول بھی لیتے ہیں دیکھیں نقل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لینا اور بات ہے نقل کرنا اور بات ہے اچھا کوئی کافر کہہ دے جو بائیڈن کہہ دے اللہ یاری نیو یارک میں بیٹھا ہے میں اس کو اپنا اببا بناتا ہوں یا میں اس کا اببا بنتا ہوں پھر وہ تو سور کھانے والا ہے تم تو زمزم پینے والا ہے وہ تو علی کے غلام کا آپ کے مقصرین ناصبیت سے دلیل لیتے ہیں ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے جواب دو کیوں نہیں دو اچھا یہ ایک تو یہ آگئی بات دوسری دوسری بھی سنو المیزان جلد نمبر سترہ کیا جلد نمبر سترہ سورہ زمر کے اندر ہے یہ ساری آیتیں میں ابھی مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری بڑے بڑے مفسرین نے کیا لکھا ہے سب سے پہلے مفسرین سورہ زمر جانے سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں سورہ زمر جانے سے پہلے مسئلہ نے بولا افقا کا جواب دے دوں دے دوں تو میرے محترم ناظرین یہ جو آن چلاکی کر رہے ہیں یہاں پہ تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے اب بھائی سنو اب بھائی سنو اب بھائی گل سونا ابھی پانچ منٹ آپ کے ہو گئے پانچ منٹ مجھے دے دو بس مجموع البیان میں مزائزہ فرمائیے چاپ یہ مجموع البیان ہے جزو العاشر یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں تفسیر سوری اسی تفسیر کی سوری لیل میں تفسیر سوری لیل میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو و سی جنبو هل اتقا اس میں ہے کہ وہ ابو دہدہ مفسنف کا اپنا جو نظر یہ ہے اس میں ملاعات ابو دہدہ اور ابن زبیر ابن زبیر سے منقول ہے کہ آیا ابو باکر میں نازل ہوئی ہے ابو باکر میں نازل ہوئی ہے تو یہ بھئی ابن زبیر کا قول ہے ابن زبیر کو انسان جب آیا کی تفسیر کرتا ہے مفسرین کا یہ روش ہے وہ ایک قول دو قول تین قول مختلف اقوال نقل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے قول نقل کیے تو اس کو مانتے بھی ہیں جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے میرے محترم ناظرین اس آیا کے متعلق میں آپ کے خدمت میں آرز کروں کہ یہ آیا اس آیا میں اہل بیت علیہ السلام سلام نے صحابہ کی بری طرح سے مضمت فرمائی ہے میں تفسیر لکھاتا ہوں بلکہ ادھر ہی دکھا لیتا ہوں یہ کتاب تفسیر البرحان انسید حاشم البحرانی جلد نمبر آٹھ کتاب چپی ہے سنہ دوہزار چھے میں ملاحظہ فرمائی ہے یہاں پر واللیل اذا یخشا اس آیے کے زیل میں سریح ہے واللیل اذا یخشا قال اللیل فی هاد الموضع الثانی لیل سے مراد جب رات کی تاریکی چاہ جاتی ہے رات کی تاریکی رات کی ظلمت سے کیا مراد ہے ثانی اس سے مراد عمر ہے یخشا امیر المؤمنین علیہ السلام فی دولتی اللہتی جرت علیہ کہ اس کے دولت کی ظلمت امیر المؤمنین علیہ السلام پر ظلم کیا اس نے چاہ گیا وامیر المؤمنین علیہ السلام یصبر فی دولتیم حتی تنقضی اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے دولت پر اس کے حکومت میں صبر کریں گے تاکہ اس کی دولت کی خاتمہ ہو والنہار اذا تجل قال النہار هو القائم منا اہل البيت اذا غلبت دولت 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 الباطل والنہار اذا تجل دولت امام زمان علیہ السلام ان کی حکومت جب آئے گی ان لوگوں کی ظلمات کو ختم فرمائیں گے والقرآن ضرب فيه الامثال للناس وخاتب نبیه ونحن فليس يعلمه غیرنا اور قرآن مجید میں امثال موجود ہیں اس کا مخاطب اہل بیت علیہ السلام ہے دوسرے لوگ ان امثال کو نہیں سمجھتا واللیل اذا اخشا سے کیا مراد ہے آپ کی خدمت میں عارض کریں کہ وَسَيُّ جَنَّبُهُ الْأَتْقَا سے کیا مراد ہے سَيُّ جَنَّبُهُ الْأَتْقَا سے کیا مراد ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے بلی عن ابی عبداللہ علیہ السلام واللیل اذا اخشا دولت ابلیس ابلیس کے دولت ہے وَسَيُّ جَنَّبُهُ الْأَتْقَا قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُعُونِينَ عَلَيْهِ سَيَعَتُو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے اس کے مقابلے میں یہ عبداللہ بن زبیر کا قول لکھا ہے کس سے مراد ابو بکر ہے ابن زبیر کو ہم نہیں مانتے ختم بات ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے ختم چلیں بات کریں آپ کوئی بات نہیں دیکھو مجھ سے دلیل کرو بولو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم عبوبا کرمر کو غیر مسلم مانتے کیوں دلیل نہیں مانگ رہے دلیل مانگو نا مجھ سے میں تو بیٹا ہوں آپ سے مجھے دو مجموع بیان سے عطی بیان سے دو میں اس کو علماء کے اخوال کا مجھت نہیں سمجھتے آپ تجھنے یار تو عطی بیان سب سے شیعوں کا تشیعوں کا پہلے سب سے بڑا مفسر ہے سب سے بڑا مفسر ہمارا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب سے بڑا مفسر ہمارا عمیر المعنین علیہ السلام ہے آپ کے بزرگ آپ کے لئے حجت نہیں ہے علماء علماء کے اقوال حجت نہیں ہے بھائی آپ علماء کے اقوال کو مانتے ہو پاکستان میں پاکستان میں جتنے علماء ہیں ان سب کی باتیں ہم پہ حجت ہیں آپ میرے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہو رہے ہیں میرے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں آپ اتنے نخرے لکھائے نا پہاڑ اتنا دارا پہاڑ سے پہاڑ سے چوہ بار نکلا ہے میں الحمدللہ یہ حضرت علی کی سنت ہے امام حسین پاک کی سنت ہے اور میں تمہاری طرح انگریز ٹائنی پہن کے بیٹھا آپ یہ پگڑی کی توہین کر رہے ہیں یہ پگڑی مصطفیٰ کی سنت ہے مصطفیٰ کی سنت کی توہین کر رہے ہیں آپ مجھے اپس آ رہے ہیں توہین نہ کرو توہین نہ کرو میں عرض یہ ہے کہ آپ دلیل نہیں لے لے کیا رہے ہیں مجموع بیان سنے سورت زمر ہے مختلف اقوال پیش کیے اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وَسَدَّكَ بِهِ أَبُو بَقَر کہ اس حضرت ابو بقر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اس میں بہت سارے اقوال ہیں وَقِيلَا الَّذِي جَابِ صِدْكِ وَالْقُرَانُ جِبْرَائِيلُ وَسَدَّكَ بِهِ مُحَمَّدٍ وَسَدَّكَ بِهِ عَيْزًا وَبَلَّغَوْا إِلَى الْخَلْقِ عَنِبْنِ عَبَّاسٍ یہ بھی کہا گیا ہے میں آپ کے تسارے کول دیتا ہوں وَقِيلَا الَّذِي جَابِ صِدْكِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّمُ وَسَدَّكَ بِهِ عَبُو بَقَرَ عَنَعْبِ الْعَالِيَ وَالْقَلْبِ وَقِيلَا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اَنْعَتَا وَالْرَّبِي وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الَّذِي لِلْجَنْسِ کَمَافِي قُلِ شَائِد یہ زمیر جمع کی ہے سارے مراد لیے جا سکتے جس جس نے بھی تصدیق کی یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وَقِيلَا الَّذِي جَابِ صِدْكِ مُحَبَّدَ سَلَّمُ وَسَدَّكَ بِهِ عَلِي اِبْنِ عَبِي طَعِبِ اَنِ مُجَاہِ انہوں نے مفسر نے خیانت نہیں کی اس سے بات بھی پڑھو پورا سطر پڑھو پورا سطر پڑھ رہا ہوں وَهُوَ الْمَروِي وَعَنِ الْعَيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ وَرَوَى البحاد الدحاق انہابی عباس یہ بھی حضرت عباس کا قول ہے وہ بھی حضرت عباس کا قول ہے پیچھے پیسی کو تصدیدئے احل بایت علیم صاحب کا قول کیا آہل بایت علیم صاحب کا قول کیا وہ بھی پڑھو نا وَهُوَ الْمَروِي وَوَا یہ پیچھے روارہ بھائی پیچھے گیا ہے نا پیچھے یہاں اقواہ اس کے علاوہ بھی تصدیق کرنے والا دیکھو یہ خیانت کر رہا ہے خیانت نہیں کر رہا کتاب لا نا سامنے دیکھا لوگوں کو میں لیکھا تو میں شروع کروں یہ کتاب جنہاب تک کو یہ کتاب کو کری ہے مجمع البیان انتاویلہ القرآن جل نمبر ایک اس کتاب دے مقدمیج عظیم مفسر فرمان دے نے کہ جان لو اور یقین سے جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امی طاہرین علیہ وسلم تو احدیث صحیح سنت دے نال موصول ہوئی ہے کہ تفسیر قرآن ممکن نہیں جی اللہ بالاثر صحیح سوائے صحیح عدیث دے نال اور نصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص خیانت کر رہے ہیں دیکھ لو یہاں پہ بہت سارے اقوال نقل کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے اس میں اختلاف ہے بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جبرایل علیہ السلام دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد کون ہے دوسروں نے کہا کہ صدق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور جوہی لے کے آئے وہ پیغمبر ہے اور جس نے تصدیق کیا وہ بھی پیغمبر ہے یہ مختلف اقوال نقل کر رہا اچھا اس کے بات وقیلہ اللہ ذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو باکر عن ابو العالیہ والكلبی کتا عالیہ ابو عالیہ والكلبی کا قول یا ہے کہ صدق لانے والا پیغمبر ہے اور جس نے تصدیق کیا اس مراد ابو باکر یہ کس کا قول ابو العالیہ والاقوال نقل کر رہا وقیلہ اللہ ذی جاء بالصدق الانبیاء وصدق به اتباعهم عن اتاو الربي اتاو الربي کا قول یہ اللہ ذی جاء بالصدق انبیاء وصدق به ان کے امم ان کے امتیں اچھا اس کے بات وقیلہ اللہ ذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ واللہ دوسرا قول یہ آخری قول یہ جو صدق لے کیا ہے وقونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصدق به علی بن ابو طالب اور جس نے تصدیق کیا وقونے علی بن ابو طالب علیہ السلام ہے یہ کس کا قول ہے مجاہد کا زحاق کا زحاق نے ابن ابباس ہے وَهُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ عَنْ اَعِمَّةِ الْهُدَى مِنْ آلِ محمد علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بھی یہ قول ہے تو یہ جو یہ جو فراد کر رہے ہیں نا کہ ابو بکر کا دیکھ اٹھ نو قول اجازت اجازت اٹھ نو قول میں سے ایک قول ہے ابو کیس سے مراد ابو بکر ہے اور وہ بھی کس کا کلوی کا قول ہے ابو عالیہ اور قول بھی کا وہ اہل بیت علیہ السلام کا قول نہیں وہ بہت سر اقوال اس نے نقل کی ہیں اور جو اہل بیت علیہ السلام سے مرمی ہے اللہ ذی جائب کون ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی صدق بھی ہی وہ کون ہے جس نے تصدق علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور خود مصنف نے کہا دیا کہ تفسیر صرف سیدی سے ہوتی ہے حدیث سے ہوتی ہے ابو عالیہ وغیرہ کے قول سے نہیں ہوتی تو یہ آپ کی بیچارگی ہے بھائی یہ تو وہ ایک طلاب ہے ختم نہیں ہوا ختم نہیں ہوا یہ بھئی پتہ ہے انہوں نے کیا کیا یہ کسی گروپ میں گئے ابھی تیس سیکنڈ یہ کسی گروپ یا کسی فورم میں گئے وہاں سے جلدی جلدی نوٹ کیا ہے انہوں نے انہوں نے پورا پڑا بھی نہیں ہے مجھے پتہ ہے مجھے گل کران دے میرے گل نہ کٹ مفتی گل نہیں کٹ رہا گل نہ کٹ گلچ نہ اچھال میرے گلچ نہ اچھال مار تو یہ فورم میں گئے ہیں انہوں نے نوٹ کیا گئی کہ میں آج اللہ ہاری کے پاس جاؤں گا شیعہ کتب سے ابو بکر کا اسلام ثابت کروں گا بلکل بلکل وہ جو فورم میں لکھتے ہیں وہ بھی وہ فراڈی ہوتے ہیں وہ پورا نقل نہیں کرتے کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے عوام کو بے وقوف بنانا پورا نقل کریں گے پورا نقل کریں گے تو ان کے اپنی بیزتی ہوگی تو اسی لئے آپ کی بڑی بیزتی ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے فورم پہ فورم پہ آپ نے اکتفا کیا ہے فورم میں جو لکھا ہے فورم میں ادھر ادھر ایک سطر لکھا آگے نہیں لکھا بھئی وہ آپ نے ادھر سے کپی پیسٹ کر کے آئے ہیں تو اسی لئے آپ پلز گئے آج اس طرح آپ کی شرمندگی ہو رہی ہے جھوٹ بول رہا ہے آپ تقریباً دس منٹ لے گئے دس منٹ لے گئے دس منٹ لے گئے میں دس منٹ گفتگو کروں گا سنو یہ حضرت صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ پہلی بات پہ کہتے کہ یہ جو ہے نا مفسر کی اور یہ کال انہوں نے حضرت ابن زبیر کا کال جو ہے نا وہ روایت لائے ٹھیک ہے نا یعنی یہاں انہوں نے مصنف کو ترجیح دی حضرت زبیر کو ترجیح نہیں دی علاقہ یہ خود شخص مفسرین کا جو ہے نا توہین کر رہا ہے اپنے تشریعوں کا وہ ہمارے لئے حجت نہیں ہے میں نے حدیث دکھایا حیمام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث دکھایا میں نے حدیث دکھایا مصنف کا کام قول ہے ابھی سبر کر ایک آیت نہیں بہت ساری آیات ہیں بیٹھے ہیں میں جان نہیں رہے پانس کیا جی پانس کی درگی آپ کی بیان اٹھائیں میرے بھائی میں امان محترم میں تمہانو ایک دلیل دنا ایک راستہ دکھانا وہ ساری مشکلات تخات ختم ہوسی تو سیشیہ بن جاؤ ایمان لاؤ میں اسلام نہیں ثابت کر سکتے جی اسلام نہیں ثابت کر سکتے شیخ خین دی میں شیعہ کتب سے کروں گا میں نہیں کر سکتے جی میں بیٹھا سنو شیعہ بن جاؤ میں شیعوں کے لعنت بھی بھیجتا سنو تم خود اپنے مفسرین کو نہیں مانتا بیزتی نہ کر اپنے خود مفسرین کو نہیں مانتا خود کو محطت کافر کہہ رہا ہے امینو بھی لعنت کرنا آندا اس بات میں نہیں جا پہلے دلیل سنو میرے ٹائم میں کیوں بھول رہا ہے تُسھی تُسھی غلط گلگل کیتی ہے نہیں نہیں تُسھی غلط گلگل کیتی ہے آپ مجھے کیوں کہہ رہا ہے رہی شیعہ ہو جاؤ آپ مجھے کیوں کہہ رہا ہے پہلے آپ چلو اگر میں جاؤں ہاں میں نے لعنت کیا میں گارنتی سے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں غلط گلت 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 گیا تو آپ نے دیکھے اتنے لوگ دیکھتے آج میں حلالی بچہ ہوگا بیٹھے گا دیکھ یہ بھی غلط بات ہے یہ بھی غلط بات ہے کسی کے نصب پہ جانا کہ حلالی ہے تو اِسرا نہیں یہ بھی غلط ہے دیکھیں آپ پہلے معذرت کریں آپ اچھا ٹھیک نہیں آپ نے شیعہ پہ لعنت کیا نہیں مازد کریں گے میں نے آپ کو کلپ دکھا رہا ہوں میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا دیکھیں آپ نے ہمارے ویورز کیوں توہین کیا آپ نے کہا میں شیوں پر لانت بیجتا ہوں آپ نے آپ نے ہماری توہین کیا میں نے کیا توہین کیا میں نے کہا آپ ان کا اسلام نہیں ثابت کر سکتے ختم بات میں آپ بیٹھا ہوں آپ مازد کریں آپ پہلے اپنا کلپ سن لیں آپ اپنا کلپ سن لیں پھر میں مازد کروں گا میں نے کہا آپ ہی مان لائے میں نے آپ کو لانت نہیں کیا بلکل 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 میں قبول کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ مازد نہیں کریں پھر ہم بھی لانت کرتے ہیں اب میں بھی لانت کرتے ہیں دیکھیں آپ اس طرح کے دیکھو بھائی میرا بلکل حق بنتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ بھی گفتگو نہ کروں کیونکہ بار بار مجھے میرے بات نہ کٹو اس نے مجھے بار بار کہا کہ اگر تُو حلالی ہے تو فیلان کر دیکھیں میں آپ سے آپ نے خود کہا ہے ہے کوئی مرد مجھ سے بات کرے کوئی حلالی ہے آپ نے خود کہا ہے للکارہ ہے کیونکہ رہا میں نے آپ کو سوائے سوائے عزت کے سوائے مسکرہ ہٹ کے میں آپ کی عزت کرتا مجھے بات نہیں کر رہا آپ نے بول دیا آپ نے میرا کیمرا کیوں روکا مجھے کار رہی تھے نا مجھے گفتگونی کرنے دے رہے تھا مناظرے کا یہی میں بیٹھا ہوں آپ کی ابھی کتابیں باقی ہیں ابھی میں تفاصیر میں جا رہا ہوں تاکہ آپ تفاصیر ہو کہ حجت مانتے ہو کہ نہیں میں پھر حدیث کی طرف آوں گا پھر میں آپ کے عیمہ کرام کے اقوال کی طرف آوں گا پھر میں نحجل بلاغہ کی طرف یہ کون سی انسانیت ہے تیرے اندر آپ میرا کیمرہ روک لیا غلط بات ہے مجھے بات بھی کرنے دے رہتے ہیں دیکھو آپ نے میرا تعلیم بولا کیا اٹھوال کو ڈانٹے آپ آپ مانداری اس پہاوت ہمارے گاؤں کی ہے مجھے نہ سنائے میں ان چیزوں سے واقف ہوں ٹھیک ہے آپ پہلے اس کو دیکھ لیں میں گفتگو کر رہے ہیں اللہ کریں گے چلے بھائی اب دیکھیں اس نے شیعوں پہ لانت کیا اس کا فرقہ ہے قادری میں تمام قادری صوفیہ پہ لانت بیچتا ہوں اس کے ہر مردوزن پہ لانت اس کے عالم پہ لانت اس کے عوام پہ لانت ان کے چوٹے بڑے پہ لانت سٹاپ